hi everyone welcome back to my channel کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو کیسے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں گے گھر پر یہ آپ کیس طرح سے بالر جیسا ہی سموتننگ اور آپ کے بالوں کو کس طرح سے پرمنٹلی سٹریٹ کر سکتے ہو تو بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے خود ہی اپنے بالوں پر اس طرح سے پرمنٹلی اپنے بالوں کو سٹریٹ کیا ہے کیسے کچھ کیا کیا ہے سارا کچھ میں آپ کو ویڈیو میں دوں گی تو پلیس ویڈیو کنے تک ضرور دیکھے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے let's get started تو یہاں پر میں نے ہیرز کو اچھے سے wash کر لیا تھا شیمپو کر لیا تھا اور میں یہاں پر use کرنے والی oxy glow کا یہ والا سموتننگ کریم and neutralizer اسے میں نے فلیپکار سے پرچیس کیا تھا and فرسٹ ہم اسے use کر رہی ہوں and دیکھتے ہیں بہت اچھا result بھی آیا تھا تو یہاں پر میں نے ایک bowl میں سے نکال لیا ہے first آپ کو لگانا ہوتا ہے smoothening cream تو میں نے پہلے bowl میں نکال لیا ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو بال ہیں کافی زیادہ گیلے ہیں تو میں جو بھی ہیرز میں tangle سے اسے نکال لوں گی and اسے اس طرح سے towel dry کر لوں گی جو بھی آپ کے ہیرز میں پانی ہوگا اسے نکال لیں and گیلے بالے میں ہی میں اسے apply کروں گی تو یہاں پر میں نے four sections divide کرنا ہے آپ کو جب بھی آپ کوئی بھی hair cutting کرویا یا پھر hair curating smoothing rebonding کرو آپ کو four sections نکال لیں ہوتے ہیں جیسے کہ ear to ear section and پیچھے side پہ آپ کو دو sections اس طرح سے نکال لیں ہوتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سے ہیرز نکال لوں گی جہاں پر میں cream apply کروں گی تھوڑے تھوڑے partition کو آپ کو لینا ہے and ساری cream process کو لگانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کتنا section کا ہیرز لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ gloves پہن لیا یہ آپ کو اس لئے medical shop پہ 10 روپیس کے پیرز میں مل جائیں گے and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے توڑا سا section کا لیا ہے ہیرز کا اس کے بعد brush کے help سے cream کو apply کروں گے and آپ کو اچھے سے emulsify کرنا ہے and time دیکھ کر آپ کو emulsify کرنا ہے سارے process کو آپ کو 20 سے 25 منٹ میں ختم کرنا ہے آپ چاہے تو کسی کی مدد بھی لے سکتے ہو جلدی جلدی فاس فاس process آپ کو کرنا ہے and 20-25 منٹ میں آپ کو یہ سارا smoothening cream کو apply کر لینا اس کے بعد میں نے ایک کوم لیا ہے کوم لے کر اس کے back set سے اس طرح سے لگانا ہے اس سے آپ کو ایک اچھا سا smooth مل جائے گا آپ کے hair evenly spread ہوں گے تو then اس کے بعد توڑے section میں نے پھر سے لیا ہے اسی طرح سے مجھے یہ سارا کچھ complete کرنے میں پورا total مجھے 7-8 hours لگ گئے تھے تو کافی time taken process but at the end result آپ کو بہت اچھا ملے گا تو time دے کر آپ اس طرح سے کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سکشن کے ہیرز لیے کریم اپلائی کی ہے امیل سفائی کیا ہے کوم کے بیک سائٹ سے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے جسے کریم جو ہے آپ پورے ہیرز میں اپلائی ہو تو امیل سفیکشن کافی زیادہ امپورنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کریم اچھے سے لگا کر امیل سفائی کروگے تو آپ کو بہت اچھا ریزل ملے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اس طرح سے اوپر سائٹ پر بھی لگا رہے ہوں کریم کو نیچے سائٹ پر بھی لگا رہے اور اچھے سی امیل سفائی کرنا ہے اگر آپ کو کریم کم لگے تو تھوڑی سی لے لگا لے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سکالپ کریم کو بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا کیونکہ ایک ہارڈ کیمیکل ہوتا ہے جس سے آپ کے ہیر پول کی پروبلم ہوتی ہے پروبلم ہوتی ہے تو ایک انچ آپ آپ کے سکالپ سے چھوڑ کر کے ہیر پر اپلائی کیجئے گا اور گلو یاد سے پہنی گا اسے آپ کو بھی پروبلم نہیں ہوگی ادر وائز آپ کے ہینڈ جو ہے برن ہوں گے تو گلو پہنی گا اور سکالپ میں بلکل بھی کریم کرنا ہے امیل سفائی کرنا ہے کوم کی ہلپ سے اچھے سے کوم کر لینا ہے اسی طرح سے سارا پروسس کو کرنا ہے اگر آپ یہی پارلر میں جا کر کروگے میں نے گھر پہ ہی پارلر دالا ہے اگر پارلر میں کروگے تو میرے لینٹ پر آپ چارج کر سکتے ہو کافی ٹائم دے کر آپ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کا کسٹمر بھی خوش ہو اچھے ریزل بھی ملے دوبارہ کسٹمر یا کلائنٹ آپ کے پاس آنا چاہیے اس طرح سے آپ اچھے س کریم کو لگانا ہے ملسفائی کرنا ہے سارا پروسس آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو 40 to 45 منٹ رکھ ہے کیونکہ میرے جو ہیرز ہے میرے ہیرز میں کوئی بھی کلر نہیں ہے اگر آپ ہیرز ہو تو آپ اس 30 یا 35 منٹ رکھ سکتے ہو تو میرے ہیرز ہے تو میں 40 to 45 منٹ اپنے ہیرز میں اس والے کریم کو رکھ گی اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہوگا میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ آپ کچھ نظر آ رہا ہے اگر ہلکی سی ویف آپ کے بالوں میں دیکھ گی تو آپ سمجھ جو آپ کی ہیرز جو بانڈ ہے وہ بریک ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے تھنڈے پانی سے ہیرز کو واش کر لیا ہے اچھے س واش کرنا ہے کریم آپ کے بالوں میں زری سی بھی نہیں رہنی چاہیے اگر آپ کے ہیرز میں زری سی بھی کریم رہے گی تو آپ کو ہیر فال لنگ کی پرابلم ہوگی تو اچھے سے ہیر کو واش کر لیں اس کے بعد میں نے اس بلو ڈرائی سے اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے تو یہ 50% ڈرائی کی باری ہے کیونکہ اگر آپ اچھے سے آپ کے بالوں میں سٹریٹ کروگے آپ کے بالوں کو اچھے سٹریٹ کروگے دن آپ کو بہت ہی اچھا ریزل ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہم نے سیکشن بنا لی ہیں کتنا سیکشن ہیرز میں نے لیا ہے آپ دیکھ ہی سیکشن ہیرز لی ہے پر سیکشن کو بڑھا سکتے ہو ایک بال میں آپ 5 to 7 ٹائم سب ہی دی نی ہے تاک آپ کے ہیرز سے کافی اچھے سٹریٹ لک میں آ جائیں جب یہ سٹریٹ لک میں آ جائیں گے تب ہم نیکس پروس کر سک ہوگے جب آپ نیوٹری لیزر اپلائی کروگے تو آپ کے ہیرز سیم اسی ہی ڈائریکشن میں آپ پر ہیرز سٹریٹ رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو پھر میں تھوڑا سیکشن بڑھ کے ہیرز نکال ہیں سب کو اچھے سے پریس کرنا ہے کون کی ہلپ سے اس طرح سے پریس کر رہی ہو کہ ہلکی سے آپ کو شائن بھی نظر آ رہی ہو گی جب یہ ہلکی سے شائن آپ کو نظر آ تو آپ سمجھ مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا اگر آپ ایک سے دو پرسن کی مدد سے کرو گے تو آپ کا کافی اچھے سی کام ہو جائے گا اور ایک بات کہ آپ کافی اچھی کالیٹی کا ہونا چاہیے میں لیا تھا سسکا ہیرز سٹیٹنر آپ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ آئیکونک پرو این فلیپس کے سٹیٹنر یوز کرتے ہیں انشاءاللہ میں بھی بہت جل پرچیس کروں گی ابھی کے لئے میں نے جو میں نے کریم مانگائی تھی وہ اوکسی گلو کی سموتنن کریم این نیٹری لائزر تھا جو کہ میں نے فلیپ کار سے پرچیس کیا تھا جو سٹیٹنر میں یوز کریں وہ سسکا کا جو کافی اچھا ہے اگر آپ پالر ہو یا پروفیشنل کرنا ہو تو آپ آئیکونک کا ایک بار سٹیٹنر تیٹرنیوم سٹیٹنر ضرور پرچیس کر لیں میں نے بھی ویسٹ لسٹ میں دال کر رکھا ہے میں بھی اس سے بہت ہی جل پرچیس کروں گی طرح سے لے جانا ہے اس طرح سے سٹیٹ کرنا پلیز اگنور دیٹ بیکگرون نوائز پلیز فوکس آن کی میں کی آپ ہو رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے میرے جو ہیر سے سٹیٹ ہو رہے ہیں ایک ایک بالوں پہ آپ کو ہیٹ دینی ہے اچھے سے سٹیٹ کرنا ہے ٹائم دے کر سٹیٹ کیجئے جسے آپ کلائٹ کسٹمر بھی خوش ہو جائے اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے تو میرے ہیرز کے لیے میں اتنا چارج کرتی ہوں اگر آپ ہیدر آباد میں رہتے ہو اور پرمنٹلی سٹیٹ کروانا چاہتے ہو تو آپ میرا پالر ہے ہوم پالر ہے آپ آ کر کروا سکتے ہو یا پھر میں یہاں پر نمبر بھی ایڈ کر دوں گی اگر آپ مجھے کنٹیک کر کر دیٹیل بھی لے سکتے ہو تو یہاں پر سکشن کلپ کے ہلپ سے میں تھوڑے ہیڈز کو نکال گی دن باقی کے ہیڈز ہلپ سے اس طرح سے سٹریٹ کیجئے گا جیسے جیسے آپ سٹریٹ کروگے آپ کو ایک کسی شائن بھی نظر آئیں گی اور اس سے آپ پتا چلے گا کہ آپ کی کر رہے ہو وہ بہت ہی اچھا فائنل ریزل دے گی تو سارا ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کے بالوں میں سٹریٹ کرتے ہو تو ٹائم دیجئے گا جتی آپ ٹائم دے کروگے آپ کو اچھا ریزل ملے گا تو یہاں پر میں آف کیمرہ سارا کچھ اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لیا ہے کتنے اچھے سارے ہیرز میں سٹریٹ کر لیے ہیں تو نیکسٹ باری اگن آپ 4 sections divide کرنا ہے year to year section and then back side میں آپ 2 sections divide کرنا ہے تو اب ہم apply کریں جو ہمارے second part ہے تو one two آپ کو اس طرح سے دکھے گا تو bolt میں میں یہاں پر نکال لیا ہے تو جو smooth ning کا bolt تھا میں اچھے wash کر لیا ہے brush کو comb کو سارا wash کر لینا ہے and second process آپ کو اس طرح سے repeat کرنا ہے اس میں یہ تھوڑا سا liquidy form میں ہوتا ہے and اس کا کیا کام ہوتا ہے جو اپنے بالوں کو straight کیا ہے اسے fix کرنا ہوتا ہے neutralizer کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کو ایک کا ہے اسے fix کرنا ہوتا ہے تو neutralizer کو بھی آپ کو اچھے سی اچھی amount میں apply کرنا ہوتا ہے دونوں side پر میں apply کر رہی ہوں brush کے help سے پیچھے side پر and front side پر and اسے بھی آپ کو 1 inch آپ کے scalp سے چھوڑ کر کے apply کر نا ہوتا ہے اچھے simplify کر نا ہوتا ہے and then بالوں کو straight ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ straight رکھو گے تو آپ کے hairs اسی طرح سے straight رہیں گے permanently تو یہاں پر اسی طرح سے آپ کو تھوڑے سیکشن کے hairs نکالنا ہے and آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا زیادہ hairs آگئے تو پھر میں نے اسے section clip سے tie کر دیا ہے and اتنا ہی آپ کو امونٹ میں ہیرز کو لینا ہے امل سفائی کرنا ہے کوم کرنا ہے and اسے straight اس طرح سے چھوڑ دینا ہے تو سارے process کو پورے کو پندرہ منٹ کے لئے آپ کے بالوں میں رکھ نا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طرح سے کریم کو apply کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا liquidy form میں ہوتا ہے and اسے بھی آپ جلدی جلدی ہی آپ کے hairs میں apply کی جی گا تو آپ چاہے تو کسی پرسن کے محل سے بھی یہ پروسس کو کر سکتے ہو and سارا کچھ میں نے خود ہی کیا تھا تو مجھے سیون ٹو ایٹ آور لگ گئے تھے یہ سارا کچھ کرنے میں بہت ریزل بہت ہی اچھا آیا تھا تو میں نے سارے کریم کو اچھے سے apply کر لیا نیچے لیندھ پہ آپ چاہے تو کوئی بھی ماس بخیر بھی استعمال کر سکتے ہو جسے آپ کے ہیرز میں کچھ سی شائن رہے اس کے بعد میں نے ٹوول درائی کیا and آپ کو بلو ڈرائی اوپر کے سیٹ سے اس طرح سے کرنا ہے اوپر کے سیٹ کو بلو رکھ ہے and then سٹریٹ کر نا ہے بلو ڈرائی کرتے ہی آپ دیکھ ہو گے کہ بہت اچھا ریز آ گیا ہے تو ہلکا ہلکا میں یہاں پر پریس کروں گی پریس کی ضرورت نہیں پڑے گی برٹ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہو and look at the result کہ کتنے اچھے سے میرے جو ہی ہی کافی اچھے س س س ہو گئے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ہی ہی تو یہاں پر آپ 3 دن تک آپ ہی ہی رہنے کر سکتے ہو یا پھر آپ کان کے پیچھے آپ کے بالوں کو نہیں رکھ نا ہوتا ہے تک کہ پیچھے آپ ہی ایک سے دیر سال تک آپ کی ہی جو ہے سٹریٹ رہیں گے تو یہ سارا کچھ فالو کیجئے گا اچھ لگ ہوگی لگ تو لائک سب 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 سب